السلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ سب لوگ کیسی ہے میری ساری یوٹیپ فیملی آج کی ہماری ریسپی ہے پیری پیری بائٹس ہم نے لے لی ہے ہاف کے جی گرین چیلی ان کو اندر سے ہم نے کٹ لگا لیا ہے اور ان کے اچھی طریقے سے اب وہ ہم چمچ کی مدد سے سارے اس کے بھی نکال دیں گے اور اس کی فیلنگ میں جائیں گے بون لیس چکن یہ ہم نے لے لی ہے ہاف کے جی اور ساتھ میں جائے گی چیڈر چیز اور اس میں ڈالیں گے ہم چلی سوس سویا سوس اور ساتھ میں جائے گی مایونیز یہ ہم اس کی فیلنگ کریں گے ہم گرین چیلی کی اندر سب سے پہلا سٹیپ ہمارے یہ ہے ہم نے ایک فائی پین لے لی ہے اس کو اچھی طریقے سے آئل کے ساتھ گریز کر کے اس میں ڈالیں گے ہم بون لیس چکن جب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آئل کو اچھی طریقے سے گریز کر کے اس کے اندر ڈال گیا ہے چکن جیسے یہ گورڈن براؤن ہوگا ہم اس کے اندر ڈال دیں گے سویا سوس اور چیلی سوس اور ہاف ٹیلی سپول نمک جیسے ہی یہ گورڈن براؤن ہوا ہم اس کے اندر ڈال دیا ہے دو سے تین ڈال دیا ہیں گرین چیلی کے سویا سوس کے اور چیلی سوس کے اور اب ہم اس کو اچھی طریقے سے فرائی کر لیں گے اور اس کے اندر ڈال دیں گے ہاف ٹیلی سپول نمک یہ آپ دیں سکتے ہیں ہمارا چکن تو رہا ہے یہ دیکھیں اچھے کرکے سے اچھی بنائی ہو چکی اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے چیڈر چیز اس کو کچھ تیر کھنڈا ہونے کے لیے رکھ لیں گے دین پھر ہم اس کو مرچوں کے اندر فیلنگ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے اندر چیڈر چیز ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کو کچھ تیری کے لیے تھڈا ہونے کے لیے رکھتیں گے دین پھر ہم اس کے اندر مرچوں کے اندر اس کی فیلنگ کریں گے تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو گرین چیلی کے اندر فیلنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے یہ کو فیل کر لیا اسی طرح میں آپ کو سب کو فیل کر کے دکھاتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے اندر بولننس چکن اور چیڈر چیز کی فیلنگ کر دی ہے اب ہم اس کو بریڈ کرمز اور لگا کر اس کو اچھی طریقے سے فرائی کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہمارا آئل گرم ہوا ہے اب ہم نے اس کے اندر گرین چیلی کو ڈال دیا ہے اس طرح آپ بہت کم آئل میں بھی اس کو فرائی کر سکتے ہیں یہ ہماری پیری پیری بائٹس کی فائنل لوگ ہم نے اچھ طریقے سے فرائی کر لیا ہے اس طرح ہم مایونیز اور کیچپ کے ساتھ لگا کر اس کو انجوائے کر سکتے ہیں بنا کر کھا سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ لازمی ٹرائی کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور مجھے دعا میں ضرور یاد رکھئے گا